بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جب ملک کے حکمران دیانتدار ہوتے ہیں صادق اور آمین ہوتے ہیں اور اپنی عوام کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ فائدہ عوام کو پہنچتا ہے یہ دیکھیں لگجری گاڑیاں لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ دھوپ ہے جس کی ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں کیونکہ پیسہ عام ہے عوام کے پاس عوام خوشحال ہے اگر لیڈر کرپٹ ہوتے اگر ان ممالک کے اندر لیڈر جو ہے اپنا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بجواتے تو ملک کا جو روپے تھا ملک کی جو کرنسی تھی وہ خود بخود کمزور ہو جاتی جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوتا لیکن کیا ہے ان ممالک کے اندر لیڈرز اچھے ہیں ان ملکوں کے اندر لیڈرز اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اپنی عوام ہی کا سوچتے ہیں ایسی پولیسیاں بناتے ہیں جس سے عوام ہمیشہ خوشحال رہے ہیں جس سے ایک نارمل آٹھ سے دس ہزار ریال کمانے والا سعودی شہری جو کہ بہت ہی کم مجرت ہے دس ہزار آٹھ ہزار ریال اس کے لیے بھی پوسیبل ہو کہ وہ اپنی گاڑی خرید سکے اور اچھا گھر بنا سکے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اور ہمارا مستقبل اچھا ہو تو آنے والے الیکشن میں اچھے لیڈرز کا انتخاب کریں کھانے کی پلیٹوں کے اوپر اپنی تقدیر کا سودھا نہ کریں کیونکہ آپ کا جو انتخاب ہے وہ آپ کے یا تو گلے پڑ جائے گا یا پھر آپ کے لیے باعث فخر ہوگا باعث خوشحالی ہوگا اور فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں ہے عوام کیا کرے گی عوام اپنے ملک کے بارے میں سوچے گی یا صرف اور صرف کھانے کے اوپر کمپرومنٹ